مجھے تھا کہ شاید چیف مرشتر صاحب ہچکٹ آئیں گے کہ پبلک میں جانا سیکیورٹی کے معاملات بھی ہیں چیف مرشتر بھی ہیں لیکن سو کائنڈ آف ہم یہ ہمارے ساتھ آئیں مجھے سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ دو ہزار انیس میں کوئی ایک ہزارہ جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ میں اس کی جان نہیں گئی اور یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ ڈی آئی جی فیاس سنبل صاحب کو شہید کیا گیا ڈی آئی جی حامد شکیل صاحب کو شہید کیا گیا آرم فورسز پر حملے ہوئے نواب اسلم رہی ثانی جب چیف مرشتر تھے ان کو نشانہ بنایا گیا پولیس کے بے شمار لوگز ایف سی کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا آم عوام کو نشانہ بنایا گیا آج ہم اس سڑک پہ جو سڑک سب سے زیادہ کسی طور میں سیکیورٹی تھرٹ ہوا کرتی تھی وہاں پہ ہم بلوچستان کے چیف مرشتر کے ساتھ کڑے ہوئے ہیں یہ واقعی سی ایم صاحب یہ بہت بڑا بہت بڑی تبدیلی ہے دیکھیں یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ چیزیں جو کوئٹا میں تھی ان میں بہت بہتری آئی ہے ان میں سب سے زیادہ قربانی تو ان لوگوں نے دیئے جن کے لوائیکین رشتدار یہ شہر کاروبار بہت زیادہ افیکٹ ہوا اور بلوچستان نے بہت بڑی قیمت دیئے جانوں کی دیئے ہر لحاظ سے دیئے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا تھی لیکن میرے خلال فورسز نے اداروں نے پولیس نے لیویز نے سب نے مل کے عام آدمی نے الحمدللہ آج یہ کوئٹا آپ کے سامنے اور یہ کوئٹا ایک زمانے میں تیس سال پہلے کا کوئٹا ہم چاہ رہے ہیں کہ پرانا کوئٹا پر سے بنے اس کوئٹا کا شہر کا ایک عجیب سا ماحول ہوتا تھا سب ملتے تھے جاتے تھے کھلا ماحول کھانا پینا لیکن ہم اس کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا صحیح کام ہم کر سکے تو انشاءاللہ یہ پرانا کوئٹا پھر سے ریوائب ہوگا اچھا مجھے یاد ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جب چیف منسٹر کا کانوائے گزرتا تھا یہ گورنر کا کانوائے تو سڑک کے دونوں طرف دکانے بند کروا دی جاتی تھی اور پورا پورا دن بند رہتی تھی اور کوئی ٹریس پاس نہیں کر سکتا تھا کوئی پرندہ نہیں پر مار سکتا تھا لیکن آج صبح سے ہم آپ کے ساتھ ہیں چیف منسٹر ہاؤس سے بھی نکلے ہیں لیکن نہ تو دکانے بند ہو رہی ہیں نہ ٹریفک اس طرح سے رکا جا رہا ہے بلکہ ابھی بھی سامنے ٹریفک چل رہی ہے اور ہم یہاں پہ کھڑے میں ہیں کچھ چیزیں میں نے دیکھی ہے جب بلا وجہ کی جاتی ہیں میں مجھے یاد ہے میں نیانہ سی ایم بنا تھا تو گوادر گیا تو ایک دن جانا ہوا تو گوادر کے سارے دکانیں بند تھی تو میں نے کہا شاید چھٹی ہے میں نے کہا یہ سی ایم سب آپ کے لیے بند کی گئی ہے میں نے کہا یہ پلیز بندہ کیا کریں اور اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے عام انسان کو اپنی زندگی گزارنے دیں ہاں کبھی آپ نے کسی روڈ سے کروسنگ کرنی ہے کہیں جانا ہے دو منٹ کے لیے ٹریفک کو آپ نے روک دی آلک بات ہے لیکن عام زندگی کو مفلو جنا کریں اور یہ لوگ پھر دعائیں کرتے ہیں کہ جی ان کو وہ یہاں سے پھر گزرنا بھی نہیں چاہیے یہ تمہارا روڈ بھی ہمارے بند کر دیتے ہیں لیکن عام دللہ آستے آستے یوسٹو ہونا چاہیے ٹریفک چلے لوگ جائیں عام زندگی انجوئی کریں تو ہمارا کام ہے کہ کوئٹا کا انفرسٹرکچر اچھا کریں کوئٹا کے سیکیورٹی کو اچھا کریں لوگوں کا کام چلے لوگوں کا کاروبار چلے اور ایک عام زندگی کی طرح لوگ پوری دنیا میں گیجٹری کا استعمال کیا جا رہا ہے ٹکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے جیو میپنگ جیو فینسنگ ایک سیف سٹی منصوبہ ایک زمانے سے کوئٹا میں چلا آ رہا ہے یہ اس صدیبے مکمل ہو جائے گا ہے کس بھی میں آپ کو بڑی خیرت ہوگی کہ سیف سٹی بچھلے آٹھ سال سے چل رہا تھا ہماری موجودہ گورنمنٹ جس میں ہماری کوالیشن پارٹنرز ہیں اس گورنمنٹ نے اس سیف سٹی کو اپروف کیا آج یہ سیف سٹی پروجیٹ کوئٹا میں کام کر رہا ہے جہاں جہاں اس کی ایکسپینشن ہے وہ ایکسپینشن ہو رہی ہے اور جہاں جہاں تک اس کو لے جانا ہے ہم اس کو لے جا رہے ہیں بلکہ ہم صرف سیف سٹی تک محدود اس کو نہیں کر رہے ہیں ہم اس کو سمارٹ سٹی کی طرف بھی لے جا رہے ہیں لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں نا چونکہ ساری عوام ہیں اور یہ میرے سامنے لوگ یہاں پہ کٹھے ہوئے ہیں یہ بلائن ہی گئے ہیں کوئی بریانی کے پلیٹ میں یہ بتائیں گے ہیں یہ چیف منسٹر صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں عوامی چیف منسٹر ہیں یا ان کے اندر کوئی غرور تکبر تو نہیں ہے غرور ہوتا تو کھڑا نہیں ہوتا تھا ادھر غرور تو کچھ نہیں ہے پہلے جو آتا تھا دکارے بند ہوتا تھا روڈے بند ہوتا تھا کسی کو انہیں چھوڑتا تھا آگے پیچھے جب تک جاتا تھا اپنے آفیس نہیں پہنچتا تھا دل نہیں کرتا تمہارا کہ تم بھی ایک دن چیف منسٹر بنو بلوچستان کے جی کرتا ہے تو کھل کے بتاو جی کرتا ہے دل کرتا ہے چیف منسٹر بتاو تم بھی اسی طرح جام کمال صاحب کی طرح چیف منسٹر بنو جی جی گویرنر برو چیف جسٹس بنو جی دل کرتا ہے چیف سیکٹری بنو کیوں بیٹا دل کرتا ہے چیف منسٹر بنو چیف منسٹر صاحب سے کیا چاہتے ہو کیا کرے آپ بچوں کے لئے نوجوانوں کے لئے میں کہتا ہوں کہ بچوں کے لئے اچھے سکول بنا ہے کہ وہ پڑ سکے پاکس ہو بچوں کے لئے پاکس ہو بہت مطلب کو تقریبات ہو جو بچوں کو بہت فائدہ اور نوجوان کو بہت فائدہ آجائے ہاں جی بھائی کیسا لگ رہا ہے چیف منشٹر صاحب ساتھ کھڑے میں ہیں انشاءاللہ منوں کا ساتھ چیف منشٹر صاحب ہی در آیا ملاقات کرنے کے لئے میں لے گئے ہوں یوں ویسے بھی آتے رہے ہیں خود اپنے آپ تو آتے رہے ہیں کسی نہیں لائے گئے تو یہ کیسا ہے جناب پاکستان ایسی ہونا چاہیے جیسے جام کمال صاحب آئے ہیں ہر وزیراعلا وزیراعظم گورنر وہ عوام کے ساتھ زندگی گزاریں بلکل پہلے پہلے ایسے وزیراعلا نہیں گزر رہے تھے بھی وزیراعلا جام شاہب جی جناب خیرے ساتھ کیا مسئلہ ہے سر ہمارا بچے کا تعلیم کا مسئل ہے جام صاحب ہمارے وزیراعلا جو غریبوں کے ساتھ ہے حالانکہ یہ خود جام ہے لیکن غریبوں کے ساتھ ہے نہیں نہیں ہمارا ایرک کے کئے یہ بھی بتاتے ہیں نا آپ کیا کچھ لیا ہے آپ ان کے لئے ہمارے بچے کا ایڈمیشن کا بیئر سی میں پڑھ رہا ہے سیل فنانس پر ہم بولتا ہے ریگولر کروی ہے بلکل ریگولر کروی ہے سر سیل فنانس داس ہے ٹیمپریری ہے دس ہے ان سیل فنانس ہے سر سل فنانس ہے سکڑازدہ دیب آنفیس میسرہ ہے ریگولر کروی ہے چلوی ہے مرحبا کرتو سر لواب صاحب کو سر خیریہ سر تکٹاک پر کان سے آپ ہاں ایڈے ارباب والا ملسٹر دیبے سر یہ کوئٹہ سہی ہے کوئٹہ ہے سر میں واحد پہلا وزیراعلا صاحب کے دیکھے اس روڈ سے کارا آج کسی وزیراعلا ایڈر روڈ جا اختر جان ہو گیا سالہ اللہ ظہری ہو گیا کتنا ملسٹر گزر ہے ایڈر روڈ جام ہوتا تھا کوئی نہیں تھا ابھی تھوڑی بہت سیکیورٹی لیکن انشاءاللہ یہ بھی بہتر ہو جائے گا بہت بہتر سر ہم لوگ سلام کرتے ہیں صاحب کو آج تک پہلا دہا ہوں میں نے دیکھا سر ایڈر روڈ پکڑا ہوا ہے یہ کچھ کر بھی رہے ہیں ڈیلیور کر رہے ہیں یا نہیں ملکہ کر رہا سر کام وہاں ہو رہا یا نہیں ہو رہا کام زبردست کام ہو رہا ہے سر ایڈر روڈ تو شکایت کرے ہیں ہمارے صاحب نہیں میں شکایت نہیں کروں سر اسی روڈ ہم لوگ گزرد اتنا تھا پانی آتا تھا بچے لوگ گوڑے گرتا دنالی میں سر بہت تکلیف اس دنالی میں اتنا تکلیف ہوتا لوگ بچے بھی گر گیا تین چار بچے بھی گر گیا تھا ہم لوگ راشے نکال کوٹیا کے لے گے گے بہت تکلیف ہوتا ہے بہت تکلیف ہوتا ہے اب چلتے ہیں یہ ایک ہوتل میں یہ بڑا پسند ہے چیف منشور صاحب کو پہلے بھی آتے رہے ہیں تو یہاں کے روایٹی کھانے بھی ان سے کہتے ہیں کچھ سمیں کھلائیں جی اس وقت ہم پہنچے ہیں ایک ہوتل پہ چیف منشور صاحب ہمارے ساتھ ہیں کاش کہ ایسا وقت آئے پاکستان میں جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہاللنڈ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ سائیکل پر سفر کرتا ہے اور جیسے سکانڈینیوین سٹیٹس میں ہم دیکھتے ہیں یورپین سٹیٹس میں ویسٹن یورپ میں ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ وہاں گا پرائم منسٹر ہو یا کوئی بھی پبلک آفیس ہولڈر ہو اس کے عوامے کو فرق نہیں ہوتا وہ اسی طرح کسی بھی ہوتل میں بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہے وہ ٹرین میں سفر کرتا ہے سب میں میں سفر کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا فوج لاو لشکر سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے کاش کہ ایسا وقت آئے لیکن یہاں کچھ تبدیلی جو ہے وہ ہمیں نظر آرہی ہے سیم صاحب یہ جس علاقے میں ہم ہیں اس وقت ایک زمانے میں یہ بیلے کا گھڑ عبا کرتا تھا بڑی خوشائن بات ہے کہ ایک ہوتل پہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ کاش کہ یہ فرق جو ہے تھوڑا بات اگر ہے حکمرانوں میں اور عوام میں تو یہ مزید کم ہو کم ہونا چاہے جی اصل میں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ماضی میں کچھ پندرہ بیس سال میں بلوچستان کے پاکستان میں حالات ایسے رہیں جہاں سیکیورٹی اپیرٹس بہت بڑھ گیا ہے ابھی بھی تھوڑا بہت ہے لیکن اس کو ختم اس لیے ہونا چاہیے کہ پیپل شوڈ سٹارٹ فیلنگ دیٹھ کہ آپ کے جو حکمران ہیں وہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ کے لیے وہ فیل کرتے ہیں اور وہ جب ایسے ماحولوں میں زیادہ پھریں گے تو میرے خواہد پھر ان کے لیے ڈیسیجن میکنگز بھی ان چیزوں کے حوالے سے ہوں گے جو ان کو بینیفٹ کریں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ہم بہت پبلک کے ساتھ انٹریکٹیو نہیں ہیں ابھی بھی نہیں ہیں اس کے بہت سارے ریزنز ہیں لیکن ہمیں ہونا چاہیے اور آپ کی بات آئیڈیل ہے کہ ایسا ٹائم آنا چاہیے کہ اگر کوئی پولٹیشن پھرے یا کوئی سی ایم یا پی ایم یا منسٹر پھرے تو لوگ وہ بہت زیادہ فیل نہ کریں ابھی بھی ہم اٹریکٹ کرتے ہیں اٹینشن اٹریکٹ کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ اب بہت بہتر ہوا ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے جیسے بھی ہمارے بہت سارے منسٹرز ہیں خالق ازارت صاحب ہیں زمرو خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بلال کاکر صاحب ہیں آمر مقسی صاحب ہمارے امیرد حسنی صاحب ہیں رامین حسنی صاحب ہیں باقی بھی میمبرز اگر آپ لوگ دیکھیں کومن لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں یہ کوئٹا پھر سے اپنی تھوڑی سی وہ پرانی کوئٹا کی چیز لائف واپس آ رہی ہے لیکن یہ ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی اقتدار کے ایوانوں تک پہنچتا ہے تو پھر اس میں اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑی فصیل کھڑی ہو جاتی ہے اور اقتدار کے جو ایوان ہیں وہ پرائیم منسٹر ہاؤس ہو وہ چیف منسٹر ہاؤس ہو وہ گورنر ہاؤس ہو ان کی دیوانیں اتنی اونچی ہو جاتی ہیں کہ عام آدمی کی چیخ و پکار اس کی فریاد جو ہے نا وہ ٹکرا کے واپس سے لی جاتی ہے کب یہ دیواریں چھوٹی ہوں گی ہیں ان ایوانوں کے میں ایک بڑا ویسے تو بی ویری فرانک میں بڑا فرم بلیور ہوں کہ اگزیکٹیو اور حکمرانوں کو سسٹمز اچھے کریں یہ روائیتی سجی آپ کے جی یہ کوئٹا کے سجی بڑی مشہور ہے کراچی میں بھی بڑی لوگ بڑے شوک سے اس کو کھاتے مرکہ بنتا ہے اچرگہ ٹائپ کا آپ کا ہے سسٹمز آپ کے ایسے ہوں کہ لوگوں کو ہمارے تک آنے کی ضرورت بھی نہ پڑے بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی ایک چیف منسٹر کا آفیس پرائیم منسٹر کا وہ ایک اگزیکٹیو آفیس بھی ہے وہ ایک عوامی آفیس بھی ہے لیکن ان دونوں کا کونسپٹ ایسا بلینڈ ہونا چاہیے کہ پبلک کو اپنی آسانی جب اپنے دیلیس پر ملنا شروع ہو جائے تو وہ کیوں کبھی پرائیم منسٹر کے دروازے تک منسٹر کے دروازے تک جائے ہم نے کیا کی ہوئے ہیں کہ سارے ہم تک لوگ کیوں آنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے ہر چیز اپنے پاس رکھی ہے ٹیچر ہم ٹرانسفر کرتے ہیں ڈاکٹر ہم ٹرانسفر کرتے ہیں فنڈ ہم دیتے ہیں صحت ہم دے رہے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ ہم کر رہے ہیں لوگوں کے کیسز فائلیں سمریز دفاتر میں گھومتی رہتی ہیں وہ ہم پروسس کرواتے ہیں تو لوگ پھر آپ ہی کے پاس آئیں گے اور شاید ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس آئیں کیونکہ ہم ان کو فیل کروانا چاہتے ہیں دیکھو بھئی تمہارا کام مجھ سے ہوگا اور کسی سے نہیں ہوگا میں بلیف کرتا ہوں کہ ہمیں سسٹمز اچھے بنانے چاہیے کہ لوگ دفاتر میں جائیں ہاسپیٹلز میں جائیں عدالتوں میں جائیں پولیس ٹیشنز جائیں سمریز کے لیے جائیں ان کے میٹرز خود ہلد ہو جائیں پھر آپ ایک ایسا ماحول بنایں پھر آپ لوگوں کے ساتھ گھولیں ملیں اچھے ماحول میں جائیں ہمارے ہاں سٹل میرے خیال ہم اس چیز کی طرف ابھی تک پاکستان میں نہیں گئیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اگر کوئی فائدہ دیں تو میرا ووٹر یہ محسوس کرے کہ میرا مسئلہ کمال ہی حل کرے گا اور بس کمال کے ساتھ زندگی بر کے جوڑ کے رہنا ہے آپ اگر ان کو انصاف ان کی دیلیس پہ دیں گے صحت گلی نالی پانی پولیس تحصیل جب اس کے خود آٹومیٹیکلی سب ہو رہے ہوں گے پھر وہ آپ کی بات نہیں سنے گا پھر وہ آپ کی بات اس وقت سنے گا جب آپ اچھے کام کر رہے ہوں گے اب کچھ آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے وہ آپ کے ہاتھوں مجبور ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کا بیٹا اس کا رشتدار وہ کسی دفتر میں جائے گا جب تک آپ کی سفارش نہیں ہوگی تو اس کو تو کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے بہار کے ملکوں میں آپ دیکھیں وہ اپنے اقتدار میں اپنے حکام کے پاس ان کاموں کے لیے تو جاتے بھی نہیں ہیں کہ جی میں نے بچے کو اسکول میں ایڈمیشن دلوانا ہے میں نے کسی اسپطال میں علاج کروانا ہے ان کا سوشل ایمپیکٹ سسٹم اتنا اچھا بن گیا ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس طرف جائیں برے کے بعد ویلکم میرے ساتھ موجود ہے چیف منسٹر بلوچستان جام کمال صاحب آج بڑا تاریخی دن ہے بلوچستان کے عوام کے لیے اور اس کا کریڈٹ ظاہری بات ہے چیف منسٹر صاحب کو جاتا ہے بلوچستان کی بلکہ پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ میں بلوچستان میں پہلا کینسر پرپس بلٹ ہسپٹل اس کا سنگے بنیاد یہاں رکھا گیا ہے چیف منسٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جام صاحب جتنا بڑا اور تاریخی دن ہے یہ بلوچستان کے لیے اور بلوچستان کے عوام کے لیے اتنا ہی بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے کہ بہتر سال لگے ہمیں کینسر ہسپٹل حاصل کرنے کے لیے بہتر سال سے زیادہ ہو گیا ہے ابھی مارچ دوہزار انیس میں پرامنسٹر صاحب یہاں آئے تھے اور جو بلوچستان کا پہلا کارڈک انسٹیٹوٹ ہے اس کا سنگے بنیاد رکھا بہتر سال سے وہ نہیں مل سکا مجھے یاد ہے آپ بھی کے والد جب چیف منسٹر تھے تو ان کے زمانے میں بلوچستان کی تاریخ کی پہلی ومن یونیورسٹی دوہزار پانچ میں یہاں کوئٹا میں بنائی گئی تو ہر کام کرنے کے لیے کوئی ستر سال چاہیے کسی کے لیے اسی سال چاہیے اصل میں میں نے دیکھا جی تاخیر اس بات پہ ہوتی ہے ہم پلان ہاں اچھا کر لیتے ہیں پاکستان میں چیزیں پلان بڑی اچھی ہوتی ہیں ان کے رولز بڑے اچھے بنتے ہیں اور آئیڈیاز بڑے اچھے آ جاتے ہیں لیکن سم ہاؤ ان کی امپلیمنٹیشن کا جب ٹائم آتا ہے پھر ہم ان فوکس ہو کے ان چیزوں کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں جس کا امپیکٹ شاید ٹیمپریری بڑا اچھا ہوتا ہے کیسے میٹرو بڑسیز ہیں پہلے تو دیکھیں ہمیں یہ تجزیہ کرنا پڑے گا کہ ہماری نیٹس کیا ہیں ہماری پراریٹیز کیا ہیں روڈ ہے ایڈوکیشن ہے ہیلتھ ہے نیٹورک ہے میجر ایشوز لائک کینسر ہے اور پھر آپ اپنا پلان سٹریٹیجی بھی ایسا بناتے ہیں لیکن آج جن کاموں کو ہم کرنے دنیا ان سے بہت آگے چلی گئی ہے یعنی ہم we are too late میں ہی کہتا ہوں اس میں ہمارا ایک اوورال ریسپونسبلیٹی سب سے پہلے پولٹیکل گرمیٹس کیا آتی ہے بکوز یہ بھی تو آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہم بھی ایک سیاسی حکومت ہیں پہلے والے بھی کر سکتے تھے کسی نے ہاتھ تو نہیں باندے ہوئے تھے سب کر سکتے ہیں لیکن ہم کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی سیاسی یا کسی پرسنل یا کسی پارٹی لیبل پر چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی پرارٹیز سے بہت دور چلے جاتے ہیں اور ہمیں اپنا یہ جو بیک لاغ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بہت ایمرجنسی لیبل پر کام کرنے کی ضرورت ہے